دھودھ پینے کے بعد اگر آپ کے پپیز سو نہیں رہے ہیں جو جو سے رو رہے ہیں ادھر ادھر ہلنے کی کوشش کر رہے ہیں اور بہت زیادہ پریشان ہے تو ہو سکتا ہے کہ ان کے پیٹ میں درد ہو اسے کالک کہا جاتا ہے ہائی میرا نام ہے پرویز اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج ہم ڈسکس کریں کہ پپیز کے پیٹ میں درد ہو اگر پپیز رو رہے ہیں تو اسے کیسے منیج کریں ہم اپنے اس چینل میں ڈاغ اور ڈاغ کی روزمرہ کی زندگی میں آنے والی دکتوں سے ریلیٹڈ ٹاپکس لاتے ہیں آپ ہمیں لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے اور اپنے ویلیوبل کمیٹس ضرور کیجئے تاکہ ہم اپنے اس چینل کو آپ کے لیے اور بھی بہتر بنا سکیں پپیز جب پیدا ہوتے ہیں تو ان کے دو ہی کام ہوتے ہیں کھانا اور سونا وہ ہے جب تک نہیں چلنا پھرنا شروع کر دیتے جب تک ان کی آنکھیں کھل نہیں جاتی آنکھیں کھلنے کے بعد میں ان کی ایکٹیویٹی شروع ہوتی ہے لیکن اگر اس سے پہلے پپیز دودھ پینے کے بعد میں پریشان ہو رہے ہیں بار بار چل رہے ہیں رو رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے پیٹ میں درد ہو سکتا ہے یہ پیٹ میں درد ان کی آتھیں یعنی انٹسٹائن کے اندر گیس فارمیشن کے وجہ سے ہوتا ہے یہ پور ڈیجیشن کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کسی بیکٹریل انفیکشن کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے اس کے علاوہ ایک ریزن جو زیادہ تر بریڈرز اور ڈاکٹرز بھول جاتے ہیں وہ ہوتی ہے مدر مدر کے دوارہ پلایا ہوا ملک اگر ایسی ٹینڈنسی ہے کہ وہ گیس فارمیشن کرتا ہے اور یا پھر ایسے کہہ سکتے ہیں کہ اگر مدر کو بھی گیس فارمیشن ہوتی ہے تو یہ دیکھا گیا ہے کہ پپیز کو بھی گیس فارمیشن ہوتی ہے سب سے پہلے مدر کی ہیلتھ کا دھیان رکھیں اگر مدر ہیلتھی ہے ہیلتھی دو دے رہی ہے پپیز کو تو پپیز کے اندر پریشانیاں ہونے کی کم ریزن رہتے ہیں مدر کو اگر گیس فارمیشن ہوتی ہے تو مدر کو گیس فارمیشن کی دوائے دیں ڈائجسٹیو انزائم دیں پیٹ کے درد کی دوائے دیں اگر اسے کوئی انفیکشن ہے تو اسے انفیکشن کی بھی دوا دیں تاکہ وہ انفیکشن پپیز کے اندر نہ آئے ڈیلیوری کے بعد ہارمونل چینجز کی وجہ سے فیمیلز کے اندر کئی طرح کے چینجز آتے ہیں اس کی وجہ سے ان کا ڈائجسٹیو سسٹم بھی اپسیٹ ہو جاتا ہے یہ ڈائجسٹیو سسٹم کو اگر آپ کو انہینس کرنا ہے تو آپ کو فیمیل کو ایسا فٹ دینا چاہیے جو ایزیلی حجم ہو جائے اور دوسری بات ہے کہ اگر فیمیل کو گیس فارمیشن ہو رہی ہے تو آپ اس کی ایک مکھے وجہ ایسیڈیٹی بھی ہوتی ہے تو آپ اسے ڈائجین اور ڈائجسٹیو انسائمز دینے چاہیے تاکہ وہ اپنے پیٹ کے اندر ایک ایسا ایٹموسفیر کر سکے جو پپیز کے لیے بھی اچھا ہو کیونکہ وہ دودھ پپیز کو پلانے والی ہے میں کچھ میڈیسنز آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں آپ کوئی بھی میڈیسنز استعمال کرے تو ڈاکٹر کی نگرانی اور صلاح کے بینہ نہ کریں دیکھیں یہ ویڈیو بنانے کا میرا مقصد ہے کہ میں آپ کو بتا سکوں کہ کیا کیا پپیز کے اتر پرولم آتی ہے اور کیا کیا پاسیبل میڈیسنز جو ان کو دی جا سکتی ہیں میں اپنے پپیز کو جیدہ تر گرائیب وارٹر دیتا ہوں جب وہ پیدا ہو جاتے ہیں گرائیب وارٹر ایک بیسک ایسی میڈیسن ہے جو پپیز کے کالک یعنی پیٹ کے درد کو ریلیف کرتی ہے کولک ایڈ یہ میڈیسن بھی بہت اچھی میڈیسن ہے میں نے کئی بار یوز کی ہے اور اس کا اثر پپیز کے پیٹ کے درد کے کیس میں بہت اچھا رہتا ہے بائیو کمبینیشن تھری یہ اگر مدر کے پیٹ میں درد یا اس کو ایسی پرولم ہو تو مدر کو جرور دیں اور اگر بیبیز اگر تھوڑے بڑے ہو گئے ہوں ایک سے دو مہینے کے ہو گئے ہوں تو ان کو بھی جرور دیں ہاں چھوٹے پپیز کے لیے آپ باقی میڈیسنز یوز کریں ایک چیز جو میں نے نوٹس کیا ہے وہ ہے ایسیڈیٹی پپیز کو بھی ایسیڈیٹی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ پریشان ہوتے ہیں اسی لیے اگر پپیز کو دکت ہو رہی ہو تو آپ ایک ڈراب ڈائیجین ان کو دے سکتے ہیں اس کا بہت اچھا اثر ہوتا ہے پپیز کے ڈائیجیسٹس سسٹم کو انہینس کرنے کے لیے ان کی ڈائیجیسٹیف ایبیلیٹی کو انہینس کرنے کے لیے ہم نیو پیپٹائن ڈرابز دیتے ہیں اس کے اندر نیچرل انزائمز ہوتے ہیں ہیمالیا کی بونی سپاس اور بونی سین یہ دو میڈیسنز ہیں جو پپیز کے پیٹ کے درد کے لیے بہت اچھا کام کرتی ہیں گیس فورمیشن کی سب سے ادھا دکھا دیکھی جاتی ہے جب پپیز اوپر کا دودھ بھی نہ شروع کر دیتے ہیں اوپر کا دودھ پپیز کے لیے ہمیشہ اچھا نہیں ہوتا بہت سے پپیز تو بلکل بھی اسے ایکسپٹ نہیں کرتے کتنا بھی اچھی کوارٹی کا دودھ ہو وہ مدر کے ملک کو ریپلیس نہیں کر سکتا اسی لیے کچھ لیمیٹیشنز کے ساتھ میں ہمیں اسے یوز کرنا ہوتا ہے اگر آپ کو اوپر کا دودھ پلانے کی بات آئے تو میں تو آپ سے کہوں گا کہ آپ گوٹ ملک یعنی بکری کا دودھ پلائیں یہ سب سے بہترین ہے اور بلکل بیلنسٹ ہے اس سے ڈائجسٹ سسٹم بھی اچھا رہتا ہے اور پپیز بہت جلدی ویٹ گین کرتے ہیں اور ریزلٹ شو کرتے ہیں پیٹ کا درد کوئی بیماری نہیں ہے لیکن یہ کسی بیماری کے لکشن ہے آپ کا ویٹ ڈھونڈنا پڑے گا اور اس کو ٹریٹ کرنا پڑے گا یہ پریشانی پپیز کے اندر کہاں سے آئی اور آپ کو سب سے بڑی بات ہے کہ آپ کو مدر کو بھی اتنا ہی دھیان دینا پڑے گا جتنا پپیز کو دیتے ہیں اگر آپ کو میری ہیلپ چاہیے تو آپ مجھے میسیج کر سکتے ہیں اپنے میسیج کے اندر اپنی ساری پرولمز کو ایکسپلین کر سکتے ہیں اگر پکچرز کی ریکوائرمنٹ ہے تو آپ اپنی پکچرز بھی مجھے ویٹس اپ کے ذریعے بھیج سکتے ہیں وقت رہتے ہیں میں آپ کے کوشنز کا جواب جرور دوں گا ایسا ہوتا ہے کہ آپ کھول کرتے ہیں میں کھول نہیں اٹھا پاتا کیونکہ میرے اپنی روزمرہ کی زندگی کے کئی کام ہوتے ہیں ہوتی یہ ویڈیو آپ کو انفرمیٹیو لگا ہوگا اگر آپ کو پسند آئے تو پلیز اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے اپنے فرینڈز میں جرور شیئر کیجئے تھینکیو فور ووچنگ ہیوے گوڈ ڈے